دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیویسٹیٹنگ بیماری سمجھی جاتی ہے وہ کینسر اور نشے کی بیماری کا کمپیرزن آپس میں کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ خطرناک ہے اور اس انیلیسز کے بعد اور اس کمپیرزن کے بعد یہ نتیجہ عموماً نکالا جاتا ہے کہ نشے کی بیماری سب سے ظالم ہے کیونکہ یہ اس بندے کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہت زہر قاتل ہے جبکہ کینسر کی بیماری اس سے کلوز سیکنڈ ہے پھر اس کے پیچھے بیماریوں کی ایک لائن ہے لیکن ان سب بیماریوں کے علاج میں بدنی پیسیج آف ٹائم اگر کسی بندے کی زندگی میں بہت رنگ اور خوشبو بھرتی ہے اور جدو جوئی سے اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو وہ صرف نشے کی بیماری ہے آپ کسی بھی کینسر کے پیشنٹ کو کسی دل کے مریض کو کسی ڈیابیٹیز کے مریض کو ہر روز بہتر ہوتے نہیں دیکھتے ہر روز تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتے اور خرابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں چاہے کتنا بھی اچھا علاج ہو لیکن لحشے کے مریض میں ایک دفعہ روحنی بیداری اگر آ جاتی ہے تو آپ کو اس سے مل کے بھی خوشی ہوتی ہے اور اس پہ آپ کا بھروسہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی آپ کو بہت دلچسپی ہوتی ہے تو یہ جو ایک انٹرنل ایک پیوریفیکیشن کا کام ہے اس کے ساتھ ایک پوزیٹیو رشتہ جھوڑ لیں اپنا اور پھر آپ دیکھیں کہ خالی سو دن میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کو بھی ایویلیوئیٹ کیا کریں لکھا کریں پھر آؤڈ ڈور کے سو دن ہے اس میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کو بھی لکھ لیا کریں جنرلنگ کرنے سے ڈائری لکھنے سے آپ کو ریلائزیشن ہوگی کہ آپ کتنا بہتری کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ ڈائری نہیں لکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلی آ رہی ہے وہ جیسے کہ نہیں آ رہی لیکن جب آپ ڈاکومنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے آپ میں سے کون کون ہے جو کوئی ڈائری کسی قسم کی لکھتے ہیں کوئی ڈائری لکھتے ہیں جو بہت کم کم لوگ رکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سادہ سی ایک کاپی یا ایک پرفارما بنا لیں اپنے لیے یا ایک بقاعدہ ڈائری لے لیں اور اس کے ایک صفحے پہ روز کے کچھ ایونٹس اگر لکھ لیا جائیں لین دین جیسے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کرتے ہیں تو وہ لکھ لیا کریں کوئی حساب کتاب ہے تو وہ لکھ لیں تو چھ مہینے بعد یا سال بعد آپ کو پھر اپنے ذہن پہ بہت زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑے گا اور چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی گوڈ آفننون سر گوڈ آفننون سر ایک لائن بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپارمنٹ دینے کو سر کا شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا جھوٹ بولتی ہو تم میں نے تمہیں کب کہا تھا تم سب جھوٹ بولتے ہو وہ سے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے